اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی خستہ کچوری اس کے لیے میں نے جو اجزاء لیے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے ایک کپ پانی لیا ہے ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اب یہ میدے میں ہم آئل شامل کر دیں گے پہلے اب نمک بھی شامل کر دیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو گھول لیں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تاکہ یہ زیادہ ڈیلے نہ ہو جائے ہم نے اس کا بہت سخت ڈو بھی نہیں بنانا اور بہت ڈیلے بھی نہیں بس برابر سا جیسا نورمال روٹی کا آٹا ہوتا ہے اسی طرح کی ڈو بنانی ہم نے یہ دیکھیں یہ تقریباً بن چکا ہے اب ہم اس کو ڈام کے پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک یہ سیٹ ہو جائے گا اور ہم اس کی لیے فیلنگ تیار کر لیں گے اتنی دیر میں یہ دو ہماری بن چکی ہے اب ہم اس کو ڈام کے چھوڑ دیں گے یہ چار ادت میڈیم سائز کے آلو لے کے میں نے اُبال کے ان کو چیل گمیش کر دیا تھا ایک ٹیبل سپون میں نے کھٹا ہور دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہی لال مچ کا پاودر، ہاف ٹیسپون اجوائن، ایک ٹیسپون سیرہ اور ایک ٹیسپونی نمک لیے میں نے دو ٹیبل سپون چھوڑ کی پیاز لیا اور دو عدد سبز مچوں کو لے کے میں نے چھوڑ کر دیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس یہ سپائسزیں کو ڈال دیں گے سکھا، دھنیا، عزیرہ، اجوائن، نمک، نال میں سارے سپائسزیں کو ڈال کے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تمام مسالے ڈال دیں گے اچھی طرح سے پالوں میں مکس کر دیں گے مکس ہو گئے مسالے اب ہم اس میں سب میں ڈال دیں گے باری کٹی ڈال میں بھی تھی اور ساتھ اس میں چپکیوں اور پیاز بھی ڈال دیں گے ہم اچھی طرح سے آلو کے ساتھ مکس کر دیں گے بیچ میں کوئی موٹے ٹکڑے ہوں آلو کے تو آپ ان کو میش کر سکتے ہیں بہت زیادہ موٹے ٹکڑے نہ چھوڑیں بیچ میں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب یہ 3 ٹیبل سپون آئل بھی ہے میں نے اور 3 ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اب اس کو مکس کر کے ہم رکھ لیں گے یہ کچھ اوریاں بناتے ہوئے ہم اس کے درمیان میں لگائیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کو تاکہ اس کے اندر کوئی گھڑیاں وغیرہ نہ رہے ہیں اب یہ آٹا بھی ہمارا ہو چکے ہیں پندہ بیس منٹ اس کو ہو چکے ہیں کچھ یہ کشپ میدہ میں نے لے دیا اور اب ہم ساٹے کو ہم پھر تھوڑا سا بھول لیں گے تاکہ یہ اچھا سا نرم ہو جائے اب چھوڑا سا ہی کچھ بھولنا ہے زیادہ بھی آٹا ہمارا تیار ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے یہ چار پیڑے میں نے بنا دیئے ہیں اب یہ اس کو کشپ میدہ لگا کے اس کی بیلن کے ساتھ دیر لیں گے اور اس کی بچی سی روٹی گناہ لیں گے ہماری بن چکی ہے اب ہم اس کے اوپر جو آئی لوگ نے دیکھا ہم نے مکسر بنایا تو وہ لگا دیں گے تو لگا کے اب اچھی طرح سے ہاتھ سے ساتھ اس کو پوری روٹی پر پھیلا دیں گے بن چکی ہے نچی طرح اس کے ساتھ کریں گے روٹی گے اور ہم اس کے پورل کریں اب Legal کے ساتھ کریں اب اس کے ساتھ کریں اب اس کے پورل کریں اور به صراف کریں کہوں نے ایک ساتھ کریں اب اس کے ساتھ Haus کو تعالی کے اس اس کے پورل کریں آ��고 fors باً کہوں نے بندا تیار جائیں اور ان سے اچھی ماہو آئے پورا کریں اس کے پورل کریں بندیدن کے ساتھ کریں اب اس کے اوپر دوبارہ سے ہم وہ بگا دیں جو ایلو میکسر اس کو پھر پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اور پھر ایدر سے اٹھا کے اسے پھول کیا اور اس کو اس کے اوپر پھول کر دیں یہ ایک پیڑا ہمارا دوبارہ تیار ہے اس طرح کے یہ پیڑے ہم نے بنا دیا اور اس کو بہت زیادہ نہیں بھیلنا پھر ہم اس میں پھلنگ کریں گے اب ہم اس میں پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس میں پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس میں پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو اس طرح سے پھڑ گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو اس طرح سے پھڑ گے اس کو اچھی طرح سے آپ اس میں چور دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو بھی اس طرح سے پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو پھلنگ کر دیں گے اب ہم اس کے لئے دولوں کو پھلنگ کر دیں گے گھبا دیں گے اور پھوڑ کر دیں گے اور یہاں میرا ہاتھ درہ کیمرے کی رین سے باہر ہو جیا تھا یہ دکھیں یہ کچھوڑی بلکہ کیار ہو گیا اسی طرح سے میں نے باقی بھی بنا لی اوئلہ میں گرم کرنے کیلئے رکھتیا تھا اوئلہ میں بلکل ہلکا سا گرم چاہیے اگر زیادہ گرم ہوگا تو کچھوڑوں پرس فوراں پڑ جائیں گے اور اندر سے کچھی رہ گی بلکل ہلکا سا گرم ہونا چاہیے اور اس میں ہم چاروں سے کچھوڑیں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو بلکل ہلکا میڈیوم فلیم پر پکائیں گے اتاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک دیں اگر آئی فلیم پر پکائی تو یہ اپر سے پپک دیں گی نہیں کہ اندر سے بھی کچھی رہ جائیں گے تو آپ نے اس کی فلیم کا بہت دیارت لائے گی اب دیکھیں ایک سائیڈ سے تقریبا یہ موچی بھی ہے اگر آئی فلیم لگے ان کو ایک طرف سے پپکے ہوئے اب ہم اس کو سرم کر دیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی پک جائیں اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے لوس لیم پر تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح پپ جائیں یہ دیکھا کہ چھوڑ گیا ہماری تیار ہے دوسری طرف سے اچھی طرح سے بھی براؤن ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال دیں گے یہ دیکھا کہ چھوڑ گیا ہم کتنی اچھی بن کے تیار ہو گئی ہے میں اب آپ کو ایک چھوڑی کاٹ کے بھی کھا دیکھا دیکھیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ اندر سے بھی کتنی اچھی پپ چکی ہے لپر سے بہت کس کی ہے لیکن اندر سے بہت سوڑ کے میں دیکھیں کہ چیز کی میرے زائیں بگر آپ کو میری رسکی زیاد چھوڑی ہے لیکن پریز میرے چیز کو لائک شیروں صحرائی کیجئے شکریہ اللہ حافظ شکریہ